بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپٹی سرویس کے پلیٹ پارم سے آج ہم آپ کو دی ایچ اے کی جو فائلز دیں دی ایچ اے سیٹی اور دی ایچ اے کلچرہ مرا سپیشلی ان کے ریٹ سپڈیٹ کریں گے کیونکہ مارکٹ کے اندر ان کی ٹریڈنگ بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے تو ہم آپ کو ان کے آج کے ٹرنٹ ریٹس جو ہیں وہ بتائیں گے اور میں ریکویسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دانیال یہاں پہ ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اچھا ہماری ویڈیو میں ایک ہفتے کا گیپ آ جاتا ہے جو آج ہم پرائز کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں اور پچھلی ویڈیو میں جب گیپ آتا ہے تو تقریبا پانچ سے سات لاکھ رپے کا گیپ آ جاتا ہے کیونکہ گجرہ والا میں بھی پچھلی ویڈیو میں ہمارا ریٹ چل رہا تھا 75-76 کا ریٹ جا رہا تھا اس سے ایک ہفتے میں جو پوزیٹیو ہوئی ہے یہ فائل یہ آ گیا ہے 82-50 ایک کنال آ گیا ہے 57-25 دس مرل آ گیا ہے یہ ہم بات کریں ڈی ایچ اگو جنوالا کی اور پانچ مرلے کا آ گیا ہے 36-50 کا ریٹ آ گیا ہے پانچ مرلے کا اچھا دانیال یہ ریٹس جو ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنے انیلسز دے رہا ہوں غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا ہو نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ حرف آخر ہے ابھی جو فائل کے پرائسز جا رہی ہے یہ کچھ تھوڑی اسی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور فیک ہے اب محرم اور ایگ کی چھوٹیوں میں اس کی پرائس کو ریورس ہونا چاہیے یہ جو 82-50 چلا گیا ہے ایک کنال کا 56-25 چلا گیا دس مرلہ اور 36-25 چلا گیا اس پرائس کو تھوڑا سا ریورس ہونا چاہیے یہ اتنی تیزی بھی اچھی نہیں ہوتی مارکیٹ میں کیونکہ جب اتنی تیزی ہوتی ہے اس اتنی تیزی سے ریورس بھی ہوتی ہے ریورس بھی ہوتی ہے بلکی اب اید کی چھوٹیوں میں بھی ریورس ہوگی اور اید کے بعد محرم میں بھی اس کی پرائس ریورس ہوگی اور ہونی چاہیے اچھا ڈی ایچ سٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں ڈی ایچ سٹی میں اس ٹائم ایک کنال کا ریٹ جو ہے 82-50 کا جا رہا ہے یہ جو پرائسز ہیں اس پرائسز کے اوپر فائل نہیں ہے صرف پرائس ہے یہاں پہ اگر کوئی سیل کرنے کے لیے جائے گا اس پرائس پہ تو باہر جلدی سٹینڈ نہیں ہوگا کیونکہ بعض ٹائم ایک وہ پرائس آ جاتی ہے کہ صرف پرائس ہوتی ہے باہر نہیں ہوتا اس کا مارکیٹ میں تو اس ٹائم ڈی ایچ سٹی اور ڈی ایچ سٹی اور ڈی ایچ سٹی بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں سب کی کوشش ہے کہ ایت سے پہلے پہلے اس کے اوپر ٹریڈن کر لیں ٹوکن دے لیں بیانہ کر دیں اور ایت کے بعد ٹرانسفر کروالیں یا ایت کے بیچ میں ٹرانسفر کروالیں کہ بائر بیک نہ ہو جائے یا سیلر بیک نہ ہو جائے کیونکہ جتنی تیزی سے پرائسز اوپر گئی ہیں ہم ڈی لیلر جو حضرات ہیں ہماری یہ پرائسز کی بنائی گئتی ہیں کہ بڑی تیزی سے پرائس اوپر لے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ٹوکن کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ڈی ایچے گجرمالا اور ڈی ایچے سٹی کو بہت احتیاط سے یہاں پہ ٹرانسفر کریں کیونکہ جتنی تیزی سے یہ پرائس اوپر گئی ہے یہ ریورس ہونے کے چانس زیادہ ہیں تو یہ ابھی ڈی ایچے گجرمالا اور سٹی میں میرا خیال ہے کہ بائنگ کے لیے احتیاط کرنی چاہیے تو اگر آپ کی کسی قسم کی تو کیوری ہے ڈی ایچے سٹی یا ڈی ایچے گجرمالا کے حوالے سے اگر آپ یہاں پہ فائل سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے دیئے کے نمبر کے اوپر ایک کال ضرور کریں ہمیں اپنی خدمت کا ایک موقع ضرور دیں تو انشاءاللہ آپ کا اچھا ایکسپیرینس رہے گا اور آپ نیکس ٹرائم بھی ہم سے کام کریں گے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تینکیو اللہ حافظ